بھارت کے پاس دنیا کی تیسری سب سے بڑی سینہ ہے اگر پیرا ملٹری کو بھی ملا دیا جائے تو بھارت کے پاس بائیس لاکھ جوان ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نقسلواد کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں چھتیس گڑ کے سکمہ میں سی آر پی ایف کے پچیس جوان شہید ہو گئے اور ہمارے سسٹم اور نیتاؤں کے پاس شوق جتانے اور کڑی نندہ کرنے کے علاوہ تیسرا کوئی وکلپ نہیں ہے نقسلواد کے لال کینسر سے بار بار دیش کو انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی ہے اور ہمارا سسٹم یہ نہیں جانتا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ دوبارہ نقسلی حملے میں ہمارا کوئی جوان شہید نہ ہو دوبارہ کسی جوان کا گھر آسووں کی بار میں نہ ڈوبے کسی سینک کے پریوار کا بھوشش اس طرح اندھیرے میں نہ جائے یہ ایک ایمرجنسی ہے یہ ایک بہت بڑا کرائسز ہے اس لیے اس پر بات کرنا آج بہت ضروری ہے آج ہم آپ کو سکمہ کے جنگلوں میں لے کر چلیں گے جہاں پچیس جوان شہید ہو گئے ہم آپ کو نقسلیوں کی ہیومن شیلڈ کے بارے میں بھی بتائیں گے یہ وہ ڈھال ہے جو جیتے جاگتے انسانوں کو بندوق کی نوک پر کھڑا کر کے بنائی جاتی ہے اور نقسلی انہی گاؤں والوں کو ڈھال بنا کر ہمارے جوانوں پر حملہ کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ ایسی تصویریں بھی آئی ہیں جن میں شہیدوں کے پریوانوں کا درد اور آنسو ہیں اس وشیشن کا ایک ویچارک پہلو بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ شوک سبا شردھانجلی اور کڑی نندہ کا راستہ بہت آسان ہوتا ہے اس راستے پر چلنے سے صرف تین سے چار دنوں میں نیتاؤں ادھکاریوں اور سسٹم کو چلانے والے بڑے بڑے لوگوں کو ذمہ داری سے مکتی مل جاتی ہے اور جنتہ بھی تھوڑا سمیں بیٹنے کے بعد سب کچھ بھول جاتی ہے سب کچھ پہلے کی طرح ہو جاتا ہے کڑی نندہ کا استعمال کرنا بہت آسان ہے اور یہ بھاری ماترہ میں اپلبد ہے کڑی نندہ نامک اگر کوئی پروڈکٹ ہوتا تو ہمارے دیش کے گودام کڑی نندہ کے سٹوک سے بھرے ہوئے ہوتے اب دیش کو ایسے وشیوں پر کڑی نندہ کی نہیں کڑے ایکشن کی ضرورت ہے آج ڈی اینے میں ہم سخمہ میں ہوئے نقسلی حملے کی کڑی نندہ نہیں کریں گے بلکہ تتھیوں کے آدھار پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پچھلے پچاس ورشوں میں ہم نقسلواد والے کینسر کا علاج دھونڈ کیوں نہیں پائے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم کائر اور کمزور نقسلیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اس وشیشن میں فلیپینز کا ادھارن بھی شامل ہوگا فلیپینز کے راشپتی نے آتنکوادیوں کو زندہ کھا جانے کی دھمکی دی ہے انہوں نے خود کو آتنکوادیوں کے مقابلے پچاس گنا زیادہ کرور اور نردائی بتایا ہے فلیپینز کے راشپتی روڈریگو ڈیوٹرٹ کے سطح میں آنے کے بعد فلیپینز میں آٹھ ہزار لوگ ڈرگز سے جڑے اپرادوں کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر فلیپینز میں اتنی اچھا شکتی ہے تو پھر بھارت میں کیوں نہیں اس کے علاوہ آج آپ کے لیے ایک سوال ہے کیا آپ کو اپنے جیونکال میں ایک بھیانک پرمانو یدھ دیکھنا پڑے گا یہ سوال جاپان سے آئیے خبر کے آدھار پر اٹھا ہے جاپان میں نیوکلئر شیلٹرز یعنی پرمانو حملے سے بچانے والے گھروں کی بکری اچانک بڑھ گئی ہے اور اس کی وجہ ہے نورتھ کوریا اور امریکہ کے بیچ چل رہی دشمنی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے نقشے پر کہاں کہاں پرمانو یدھ ہو سکتا ہے اور اگر بھارت پر پرمانو حملہ ہو جائے تو آپ اپنی جان کیسے بچائیں گے لیکن سب سے پہلے آج کی تمام بڑی خبریں نانسٹوپ نیوز میں سی بی آئی نے اپنے پورو ندیشک رنجیت سنہ کے خلاف کیس درج کیا ہے سوتروں کے مطابق کوئلہ گھوٹالے کی سلسلے میں رنجیت سنہ کے خلاف پرشتہ چار کا کیس درج کیا گیا ہے رنجیت سنہ پر سی بی آئی ندیشک رہنے کے دوران کوئلہ گھوٹالے کی آروپیوں سے ملنے کا آروپ ہے آروپیوں سے مل کر رنجیت سنہ نے کوئلہ گھوٹالے کی جانچ کو پروابیت کرنے کی کوشش کی رنجیت سنہا کے سرکاری گھر کی وزٹر ڈائری کے حوالے سے زی نیوز نے سب سے پہلے خلاصہ کیا تھا کہ وہ کوئلہ گھوٹالے کے آروپیوں سے ملے تھے سپریم کورٹ نے جنوری میں سنہا کے خلاف جانچ کے آدیش دیئے تھے کورٹ نے جانچ کا آدیش دیتے ہوئے کہا تھا کہ پہلی نظر میں ایسا لگ رہا ہے کہ سنہا نے اپنے پد کا دروپیو کیا پورو سی بی آئی ڈریکٹر اے پی سنگھ کے بعد رنجیت سنہا ایسے دوسرے سی بی آئی چیف ہیں جن کے خلاف کیس درش ہوا ہے اے پی سنگھ پر آروپ ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کیس میں میٹ کاروباری موین کوریشی کی مدد کی تھی چھتیس گھر کے سکمہ میں نقسل حملے کے بعد گریہی منترالے نے آٹھ مائی کو نقسل پر بھاویت دس راجیوں کے مکھے منتریوں کی بیٹک بلائی ہے اس میں اردسینک بلوں کے مہانی دیشوکوں کے علاوہ راجیوں کے مکھے سچیو اور پولیس مہانی دیشک بھی شامل ہوں گے پیتیس سب سے زیادہ نقسل پر بھاویت زلوں کے ڈی ایم اور ایس پی کو بھی بیٹک میں بلائی گیا ہے یہ ہمیں فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جو یل ڈیو ڈی کی اسٹریٹیجی ہے اس کو ہم پناہ ریویو کرنے جا رہے ہیں ضرورت ہوگی تھا ہم اسے ریوائز بھی کریں گے اور آٹھ مائی کو دلی میں وہ بیٹک میں نے بلائی ہے اور کئی راجیوں کے علیکاری اس بیٹک میں بوجود رہیں گے سوتروں کے مطابق گریہ منترالے نے نقسلیوں کے خلاب کاروائی میں سینہ کے استعمال سے انکار کیا ہے سکمہ حملے کو لے کر گریہ منترالے سی آر پی ایف سے ناراض ہیں گریہ منترالے نے دو دن میں سی آر پی ایف سے ریپورٹ مانگی ہے سی آر پی ایف سے پوچھا گیا ہے کہ نقسلیوں کے خلاب کوئی آپریشن نہیں چل رہا تھا اس کے باوجود اتنی بڑی سنکھا میں جوان کیسے شہید ہو گئے سکمہ میں واردات کو انجام دینے والے نقسل کمانڈر کی پہچان ہو گئی ہے خوفیہ ایجنسیوں کے مطابق پیپلز لیبریشن گروپ بٹالین ونک کے کمانڈر ہیڈما نے سی آر پی ایف جوانوں کے خلاب حملے کا نترتو کیا ہیڈما کافی دنوں سے سکریے ہے اور مارچ میں سکمہ کے بھیجی میں سی آر پی ایف جوانوں پر ہوئے حملے میں بھی وہ شامل تھا ہیڈما بار بار اپنا ٹھکانہ بدل رہا ہے جس کی وجہ سے لوکیشن کا پتہ نہیں لگ پایا ہے شک جتایا جا رہا ہے کہ نقسلیوں نے سی آر پی ایف جوانوں سے جن ہتھیاروں کو لوٹا ہے انہی ہتھیاروں کا استعمال دوبارہ حملے میں کیا جا سکتا ہے حملے کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے سکمہ اور دنتیوار جیسے علاقے میں تینات سی آر پی ایف کے جوانوں کو الرٹ رہنے کو کہا گیا ہے حملے کے اگلے دن زینیوز کے ٹیم گراؤنڈ زیرو پر پہنچی سکمہ کے برکا پال میں پیڑوں پر گولیوں کے نشان دکھ رہے ہیں حملے کی وجہ سے جوانوں کے جوتے کپڑے پانی کی بوتل اور کارتوس برامد ہوئے ہیں ان کے پاس بھی کموں بیش ہمارے جوانوں کا ہتھیار جیسے ہتھیار تھے ان کے پاس ایک اپ 47 انساس لنجی اور اسلا رائیفلیں تھیں اس کا لبا انہوں نے ہاتھ گولوں کا استعمال کیا ہے آئی ڈی لگے تیروں کا استعمال کیا ہے چھتیسگڑ میں نکسلیوں کے خلاف ابھیان میں پولیس کی بھومکہ کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں سکمہ حملے میں کھائل سی آر پی ایف جوان شیر محمد نے آروپ لگایا کہ چھتیسگڑ پولیس سے کوئی مدد نہیں ملی زینی اس سے بارشیت کرتے ہوئے شیر محمد نے مانگ کی ہے کہ سی آر پی ایف کے بیس کیم کے پاس ایک کمپنی پولیس کی بھی ہونی چاہیے سکمہ حملے کے دوران شیر محمد کو پانچ گولیاں لگی لیکن اس کے باوجود وہ نکسلیوں پر پلٹوار کرتے رہی یوپی کے بلند شہر کے رہنے والے شیر محمد آٹھ سال پہلے سی آر پی ایف میں شامل ہوئے تھے اور پچھلے چار سال سے چھتیسگڑ میں تینا تھے دو سال پہلے بھی شیر محمد نکسلی مٹھ بیڑ میں شامل ہوئے تھے ڈیلی نگر نگم پر کس کا قبضہ ہوگا یہ کلتے ہو جائے گا تینوں نگر نگموں کی دو سو ستر سیٹوں کے لیے ووٹوں کی گنتی صبح آٹھ بجے سے شروع ہوگی ووٹوں کی گنتی کے لیے پیتیس گیندر بنائے گئے ہیں ایکزٹ پول کے نتیجوں کے مطابق ایم سیڈی چناؤں میں بی جی پی کی بڑی جیت ہوگی راجے سبہ سانسد ڈاکٹر سبحاج چندرہ نے ایم سیڈی نتیجوں کو لے کر ٹویٹ کیا اگر ای ای پی ایم سیڈی چناؤں ہارتی ہے تو کیا سب سے ایماندار پارٹی خود اپنی راجت سرکار کو بھنگ کر پھر سے چناؤں کروائے گی کل سبح سات بجے سے زی نیوز پر آپ دیکھ سکتے ہیں دلی ایم سیڈی چناؤں کے سب سے تیز نتیجے اتر پردیش میں مہاپورشوں کے جنم دن پر سکولوں اور سرکاری دفتروں میں دی جانے والی پندرہ چھٹیاں رد کر دی گئی ہیں یو پی کیابینٹ کی چوتھی بیٹھٹ میں یہ اہم فیصلہ لیا گیا حالانکہ کوئی سرکاری ادھکاری اگر چاہے تو آویدن دے کر چھٹی لے سکتا ہے امبیٹکر جینتی کے موقعے پر مکھے منتری یوگی آدیتناتھ نے مہاپورشوں کے جنم دن پر چھٹیاں ختم کرنے کی بات کہی تھی یوگی سرکار نے راجے میں زمین مافیاوں کے خلاف کارروائی کے لیے انٹی ٹاسک فورس بنانے کو بھی منظوری دی ہے عوید قبضہ روکنے کے لیے پردیش، منڈل، زلہ اور تحصیل ستر پر ٹاسک فورس کا گٹھن ہوگا دو مہینے میں عوید قبضے والی زمین کی پہچان کی جائے گی سرکاری زمین پر قبضہ کرنے والوں پر کڑی کا روائی ہوگی جی ایسٹی کو پاس کرانے کے لیے پندھرہ مئی سے یوپی ویدھان سبا کا وشیش ستر بھی بلائی گیا ہے یوپی سرکار نے سکمہ نقسلی حملے میں شہید ہونے والے یوپی کے سی آر پی ایف جوانوں کو تیس تیس لاک کی مدد دینے کا اعلان کیا ہے سینہ کے دینوں آمگوں کی بیچ تالمیل کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے نیا صدھانت یعنی ڈاکٹرین پیش کی گئی ہے نو سینہ پرموک ایڈمیرل سنین لاما نے اسے ریلیس کیا اس دوران تھل سینہ پرموک جنرل بپن راوت اور وائو سینہ پرموک ایئر چیف مارشل بی ایز دھنوہ بھی موجود تھے مانا یہ جا رہا ہے کہ ڈاکٹرین پیش ہونے سے سینہ کی اکشمتہ بڑھے گی اور سنسادنوں کا بہتر استعمال ہوگا مشن بنگال پر نقسل باڑی پہنچے بی جے پی ادھاکش امید شاہ نے کہا ہے کہ ٹی ایم سی نریندر موڈی کے وجہ رت کو نہیں روک سکتی شاہ نے کارکرتاؤں کو سمبودھت کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ٹی ایم سی ہنسا کا جتنا کیچر پھیلائے گی یہاں اتنا جلدی کمل کھلے گا تین دنوں کے دورے کے پہلے دن نقسل باڑی میں امید شاہ نے پنچایت ستر کے کارکرتاؤں کے گھر کھانا کھایا شاہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ دو ہزار انیس کے لوگ سبھا چناؤں میں پشتن بنگال میں بی جے پی سب سے زیادہ سیٹ جیتے یو پی کے پور مکھے منتری اکھلیش یادو نے آج پترکاروں پر اپنا گصہ اتارا جب ان سے سماجبادی پارٹی ادھاکش پد کو لے کر ان کے چوچا شرپال یادو کے بیان کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ ناراض ہو گئے اکھلیش نے کہا کہ وہ کسی ایک دن پریوار سے جڑے سبھی سوالوں کا جواب دیں گے لیکن اس کے بعد ایسا سوال پھر کبھی نہیں پوچھا جائے یو پی چناو میں سماجبادی پارٹی کی ہار کے بعد شیوپال یادو نے مانگ کی ہے کہ اکھلیش پارٹی کی کمان پھر سے اپنے پتا ملائم سنگھ یادو کو سوپے آر اوپی کو جیل جانے سے بچانے کے لیے گلت طریقے سے اسپتال میں بھرتی کرنے والے دو ڈاکٹروں پر آج سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنایا ہے کورٹ نے دونوں ڈاکٹروں پر ستر ستر لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا گرداؤں کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں ڈاکٹر کے ایس سچدیوہ اور ڈاکٹر مونیش پربھاکر نے ہتیا کے آر اوپی رہو تک کے پورو ودھائک بلویر بالی کو پانچ سو سبتائیس دن تک اسپتال میں بھرتی دکھایا تھا سی بی آئے نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کی تھی جس پر کورٹ نے سنوائی کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا دوہزار آٹھ کے مالے گاؤں بلاسٹ کیس میں بومبے ہائی کورٹ نے سادھی پرگیا سنگھ تھاکر کو سشرت زمانت دے دی ہے وہیں اس معاملے میں آر اوپی لیفٹیننٹ کرنل پروہید کی زمانت یاچکہ ہائی کورٹ نے خارج کر دی ہے کورٹ نے سادھی پرگیا کو NIA کے پاس پاسپورٹ جمع کرانے کو کہا ہے کورٹ نے سادھی کو جانچ میں مدد کرنے اور گواہوں کو پرہاویت نہیں کرنے کا نردیش دیا ہے پرگیا کو زمانت کے فیصلے کے خلاف مالے گاؤں دھماکے میں مارے گئے لوگوں کے پریوار والے سپریم کورٹ جائیں گے سادھی پرگیا پشنے نو سال سے جیل میں بند ہیں اور کیانسر کی بیماری سے بھی جوج رہی ہیں